بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ یہ بنا ہوا ہے اس کی ہائٹ کام ہے روح کی ہائٹ بھی کام ہے اس وجہ سے اس کو چھوٹے سکیل پہ بنایا گیا ہے اس کی جو ٹوٹل ویٹ اور لیند ہے یہ بیالیس فٹ بے سولہ فٹ ہیں یہ فیوچر بریڈر ہے اور یہ جو ہے یہ ابھی وقتی طور پہ جو چل رہا ہے نومبر کا مہینہ چل رہا ہے وہ سٹاک پڑا ہوا ہے مسے کا ابھی گوارے کا سٹاک بھی آئے گا یہ تڑپالے ہم لے کے آئے ہیں تڑپالوں کا ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ اس سائٹ پہ نیچے زمین سے لے کے جہاں تک یہ جالی نظر آ رہی ہے تقریباً چھوٹ تک یہاں تک اس کو ہم نے کور کرنا ہے تینوں چاروں سائٹ سے اوپر یہ اوپن ہوگا اس جگہ سے لے کے اوپر تک تقریباً آٹھ فٹ جو ہے یہ اوپن ہوگا آٹھ فٹ باقی جہاں پہ یہ جالی گرین جالی نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کے نیچے تک یہ پورا کور ہو جائے گا یہ پورا کور ہو جائے گا کمپلیٹ اور اس سے یہ کہ اس کو ڈائریک ہوا جو ہے جو ڈائریک ہوا لگتی ہے وہ نہیں لگے گی تو ڈائریک ہوا سے جب یہ بچیں گے تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ویسے جو بیڑے ہیں دمبے دمبیا جو ہوتی ہیں ان کو سردی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ ابھی تک آپ دیکھیں آج اٹھارہ تاریخ ہے نومبر کی اور الحمدللہ ساڑھی بیڑے جتنی بھی ہیں وہ خوشی سے ہیں اگر یہاں پہ بکریہ ہوتی تو وہ ابھی تک سو بار بیمار ہو چکی ہوتی لیکن یہ الحمدللہ بلکل ریلیکس ہے اور خوش ہے کیونکہ ان کو سردی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی لیکن ان کو ڈائریک ہوا سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ زمین پہ ہوتی پھر نیچے سے ان کے ہوا کراس نہ ہوتی لیکن چونکہ یہ پیلٹس کے اوپر ہے نیچے سے ہوا کی کراسنگ ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بچائیں اوپر جا کے بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا ایدھر بیٹھیں اور یہ نیچے سے بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں نیچے سے اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہوا کی کراسنگ جو ہوتی ہیں ہم نے کرنا ہی ہے یہ جو جال ہے یہ چھے فٹ تک ہے تو یہاں سے لے کے زمین تک اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور نیچے سے تاکہ ان کے نیچے سے ہوا ان کے اوپر نہ لیں گے باقی یہاں پہ ڈیلی اگر نہ سہی تو سردیوں میں آپ یہاں پہ اگر پندرہ دنوں میں ایک بار دس دنوں میں ایک بار صفائی کریں چل جاتا ہے لیکن گرمیوں میں یہ گرمیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ صفائی جلدی ہو تاکہ اندر کیڑے نہ پڑ سکے اور گرمیوں میں یہ سارا اوپن ہوتا ہے تو کراس ونٹیلیشن کی وجہ سے ایشو بھی نہیں آتا باقی اوپر جا کے بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں آجو باہر آجو یہ ماشاءاللہ سے بچے چھوٹے اور یہ فیچر بریڈر ہے یہ والا جو ہے یہ اس کے نیچے سارا گنشن جو کٹا ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں پھر صاف کر لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ فیچر بریڈر ہے اس کی ہائٹ لیندھ یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ابھی نو مہینے کا بچہ ہے اس کی لٹ کی پوزیشن باقی ایک یہ نیچے والا شیڈ ہے ایک وہ اوپر والا شیڈ ہے اس میں بھی میں ابھی جانور آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ فیچر بریڈر ہے اس فارم کا باقی وہ میسے کا سٹاک ہے میسے کا سٹاک بڑا ہوا ہے یہ جی اوپر میں آ رہا ہوں ایک یاب ہے ایک کی نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ یہ نئے ڈوکز لے کے آئے ان کو بڑا کرنے کے لیے اور پھر ان کو سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ رکھنا ہے اور باقی یہ میں شرٹ کریم پہ آ رہا ہوں اوپر ساری مادیا جو ہے کچھ مادیا کانے پہ لگے ہوئی ہیں اور کچھ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ نیچے کیا آ رہا ہے اس میں گھر کے بچے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے مادیا الحمدللہ سم الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے ٹیکز لگے ہوئے ہیں ان کے کانوں پہ آپ دیکھیں ان کو ائر ٹیکز لگے ہوئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پیٹ بار کے فیلال کھایا ہوا ہے یہ وقتی طور پہ ان کے لیے ہم نے چارہ ڈالا ہوا ہے ویسے ہم ڈالتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی چرائی ہوتی ہے باہر تو تھوڑی سردیاں مزید بڑھ جائے تو اس کے بعد کیا کریں گے ان کو ہم شام کے ٹائم پہ چارہ ڈالیں گے آج اس وجہ سے ان کو ڈالا ہے کہ ہم شیڈ پہ ان کو ذرا جلی لے کے آئے چیک کرنے کے لیے تو تاکہ ان کا پیڑ برہ رہے تو اس وجہ سے ان کو ہم نے چارہ ڈالا ہوا ہے باقی گھر کے بچے اس طرح یہ بچہ ہے یہ الحمدللہ گھر کا بچہ ہے یہ گھر کا بچہ ہے وہ گھر کا بچہ ہے سادھ والا گھر کا بچہ ہے یہ الحمدللہ گھر کا بچہ ہے یہ والا یہ سارے گھر کے بچے ہیں الحمدللہ وہ جو بیٹھے ہوئے وہ گھر کے بچے ہیں یہ گھر کا بچہ ہے یہ الحمدللہ ہوم بریڈ ہے یہ بھی ہوم بریڈ ہے یہ بھی ہوم بریڈ ہے یہ والا جو ہے الحمدللہ یہ بھی ہوم بریڈ ہے یہ بھی ہوم بریڈ ہے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے یہ سارے ہوم بریڈ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریلیکس ہو کے جگالی بغیرہ کر رہے ہیں بلکل ریلیکس پیٹھے ہوئے اس کا ملب ہے ان کا پیڑ برا ہوا ہے بلکل نارمل پوزیشن میں اور مزے سے پیٹھے ہوئے کام پی رہے ہیں ان کو سردی کا ایشو نہیں ہوتا داریک ہوا سے ہم صرف ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اور داریک ہوا کے لیے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں تک ہم نے کور کرنا ہے یہ جہاں تک یہ پائپ لگا ہوا ہے یہاں سے نیچے تک وہ سامنے یہاں سے نیچے تک اور یہاں سے نیچے تک ہم نے کور کرنا ہے باقی اوپر سے ان کو کوئی ٹرڈ نہیں لگتی اوپر سے اگر ٹرڈ لگے بھی تو ایشو نہیں ہوتا گرمی کا زیادہ ان کو ایشو ہوتا ہے تو گرمی کے لیے کیا کیا ہے چھار انچ کی ترمہ پور کی شیٹ لگے ہوئی یہ آپ کو دیکھانے کی میں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھار انچ کی ترمہ پور کی شیٹ لگے ہوئی تو گرمی سے ان کو زیادہ بچانا پڑتا ہے سردی کا ان کے لیے ایشو نہیں ہوتا باقی یہ الحمدللہ ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے یہ کافی رہی ہے مزی سے وہ کچھ نظارے کر رہے اور یہ ذرا میری طرف دیکھ رہے کہ کیا ہو رہے جی یہ بھی گر کا بچہ ہے الحمدللہ یہ بھی گر کا ہے اور وہ پیچھے بھی جو ہے وہ بھی گر کا بچہ ہے وہ والا باقی الحمدللہ سب کو ٹھیک لگے ہوئے ہم مزیلی کر سکتے ہیں یہ بھی گر کی بچی ہیں یہ دو بھی گر کی بچی ہیں یہ وہ والی پٹے ہیں جو کہ ابھی جوان ہو رہی ہیں اور باقی یہاں سے لے کے یہاں نیشے تک تڑپال لگیں گے مطلب یہ پورا اوپر تک ہم نے کور نہیں کرنا اوپر کلہ رہے گا تقریباً آٹھ فوٹ میرے اندازے سے تقریباً آٹھ فوٹ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا اوپن ہوگا اس کو کور نہیں کرنا تاکہ گیسز کا ایشو نہ ہو تو یہ سارا کور ہو جائے گا فیلال تو ابھی وہ لے کے آئے لیکن ابھی نہیں کرنا ہے یہ بریڈر ہے ابھی جس کے یہ بچے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں زیادہ تر اس کے بچے الحمدللہ ابھی موقع پہ اس کو تڑا سا بخار و غیرہ ہوا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے باقی پیلٹس کی وجہ سے آپ دیکھیں نیچے بلکل صفائی ہے اور یہ بلکل ریلیکس بیٹھے ہوئے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی جگہ پہ کوئی گلہ پن نہیں ہے بلکل خوش حرم بیٹھے ہوئے سارا گن ان کا نیچے جاتا ہے اور صفائی بڑے اچھے سے مینٹین ہوتی ہیں یہاں پہ سب سے بڑی بات ہوتی ہیں کہ یہ بیکٹیریا سے بچے رہے ہیں اصل میں اس میں سے ایک دو جانور جو ہے وہ تھوڑا سی بیمار اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے ان کی ویکسین کی پی پی آر کی گورنمنٹ کی ویکسین ہم نے کی پی پی آر کی تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سے ایک دو کو پتہ نہیں رییکشن ہوا ہے جس میں سے بریڈر میل جو بریڈر ہے اس کو بھی تھوڑا رییکشن ہوا ہے اور ایک دو اور فی میل ان کو بھی تھوڑا سبوہار وغیرہ کا ایشو ہوا ہے سم ٹائم ایک سین کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک ہم ان کے لیور فلوک کے لیے بھی ان کو دوائی دیں گے تاکہ وہ مسئلہ بھی اس میں نہ آئے تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا لازمی کمنٹ کیجئے گا چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ